اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق بینگل حبیب کی مبائل اپلیکیشن میں جب بھی ہم خود کو لاغن کرتے ہیں تو ہمیں ایمیل آئی ڈی کے ساتھ ساتھ مبائل نمبر کے اوپر ایک ون ٹائم پاسورڈ ریسیب ہو رہا ہوتا ہے ہم وہ ون ٹائم پاسورڈ انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم اس مبائل اپلیکیشن میں خود کو لاغن کر سکتے ہیں تو اب بینگل حبیب نے ہمیں ایک نئی سروس مائیہ کی یا ڈیوائس ریجسٹریشن کی جب ہم یہ سروس اکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب بھی ہم اس مبائل سے خود کو لاغن کریں گے تو ہمیں ون ٹائم پاسورڈ نہیں آئے گا بلکہ ہم خود کو ڈیریکل لاغن کر لیں گے تو آج کی اس ویڈی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیوائس ہم کس طرح سے ریجسٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے ہم بغیر او ٹی پی کے بینگل حبیب کی مبائل اپلیکیشن میں خود کو لاغن کر سکتے ہیں تو یہ سروس حاصل کرنے کے لئے آپ نے جو بینگل حبیب کی مبائل اپلیکیشن ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ اس سروس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بغیر او ٹی پی کس طرح سے ہم بینگل حبیب کی مبائل اپلیکیشن میں خود کو لاغن کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اپنی موبائل اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد سمپل اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے موبائل اپلیکیشن کو جو ہی ہم اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ لگا لینا ہے جو ہی آپ آئی ڈی اور پاسورڈ لگاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک ون ٹائم پاسورڈ آ رہا ہوتا ہے اب ون ٹائم پاسورڈ کے نیچے آپ دیکھیں ریجسٹر ہے ٹرسٹڈ براؤزر کے تو یہ سمپل آپ نے یہاں پہ کیا کر دینا ہے یس کی آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جو ہی آپ یس کی آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ والا جو موبائل ہوگا یہ آپ کا بنکل حبیب کے ریکارڈ میں ریجسٹر ہو جائے گا اب اس موبائل سے جب بھی آپ خود کو لگن کریں گے تو آپ کو ون ٹائم پاسورڈ نہیں آئے گا بلکہ آپ ڈیریکٹ لے اس میں خود کو لگن کر لیں گے اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹرسٹڈ براؤزر والی آپشن پہ یس پہ کلک کرنا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیبمنٹ کر لینا ہے جو ہی آپ یہاں پہ سیبمنٹ کر لیں گے تو آپ کی یہ ڈیوائس ریجسٹر ہو جائے گے اب جب بھی آپ اس موبائل سے خود کو لگن کریں گے تو آپ کے موبائل کے اوپر یا ایمیل کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی پاسورڈ ریسیو نہیں ہوگا اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کونسی ڈیوائس کو میں نے ریجسٹر کیا ہوا ہے یا آپ کسی ڈیوائس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے مور مینیو کی یہ جو ٹیب بنی ہوئی آپ نے سیمپل اس ٹیب کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں سٹ اپ ڈیوائس بانڈنگ کی ایک ٹیب بنی ہوئی ہے سیمپل اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو جتنی بھی ڈیوائس آپ نے ریجسٹر کی ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے تو یہاں پہ سیمپل میں نے ایک فون کو اوپر ریجسٹر کیا یہاں پہ انڈرائیڈ لکھا ہوا رہا ہے تو میں سیمپل ویو کی آپشن کے پہ کلک کروں گا تو میرے مومبائل کے سارے سارے دیٹیل یہاں پہ آ جائے گی تو اس کے علاوہ جب میں اس سے لاغن کروں گا تو لاغن فرم ٹرسٹڈ ڈیوائس بھی لکھا ہوا آئے گا اور اس کے علاوہ اگر کسی سے لاغن کروں گا تو وہ نان ٹرسٹڈ ڈیوائس لکھا ہوگا تو اس ڈیوائس کو اگر آپ ڈیلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب جب بھی میں اس ڈیوائس میں خود کو لاغن کروں گا اس موبائل کو استعمال کرتے ہوئے اس جو بینکل ہے بیو کی موبائل اپلیکیشن ہے اس میں خود کو لاغن کروں گا تو مجھے اوٹی پی نہیں آئے گا بلکہ میں ڈیریکٹلی لاغن کر سکوں گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے بیار اوٹی پی کے ہم کس طرح سے بینکل ہے بیو کی موبائل اپلیکیشن میں خود کو لاغن کر سکتے ہیں